آج ہم جس شخص کی ریال لیف سٹوری کی شروعات کرنے جا رہے ہیں اس میں بچپن ہی سے درد محسوس کرنے کی صلاحیت نہیں ہے کتنی بار اس کی جسم کی ہڈیاں ٹوٹ جائے یا اس کے جسم کے کچھ حصے زخمی ہو جائے اسے بنک تک نہیں لگتی کہ میرے ساتھ آخر ہوا کیا ہے ایم ایچ ایکسپلور کی اس نئی ویڈیو میں آپ سبی کا تہہ دل سے خوشان دی یہ نائنٹین ایٹی ون کی بات ہے جب ایک بچہ جس کا نام تھا سٹیون پیچ جا رہا تھا کہ سکول پہنچنے کے بعد جب اس کا بریک کا ٹائم ہو گیا تو بریک کے دوران یہ اپنے سکول کے میدان میں ایک جولے پر بیٹا تھا اور مزے سے جولا جول رہا تھا کہ اچانک غلطی سے یہ اپنے جولے سے بری طرح سے نیچے گر پڑا گرنے سے اس کے دھائیں بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی لیکن دوسری طرف یہ انسان درد محسوس نہیں کر سکتا تو اس وجہ سے اسے پتا نہیں چلا لیکن جب نظر گماتے گماتے اس کی نظر اپنے بازو پر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بازو کی ہڈی تو باہر کی طرف چپکی ہوئی ہے جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو تب اسے پتا چلا کہ ہاں میرا بازو تو بری طرح سے ٹوٹ گیا ہے اس کے بعد سٹیف کی ایک حادثے میں ریڈ کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی لیکن سٹیف کو یہ جاننے میں ایک سال لگ گیا یہ تو اس کی ہڈیا ٹوٹنے کی شروعات تھی اس کے بعد اس کی اتنے ہڈیاں ٹوٹی ہے کہ گننا بھی مشکل ہے اس لئے سٹیف کو اپنا زیادہ تر بچپن ہسپتال میں ہی گزرنا پڑا اور کبھی کبار ایسا بھی ہوتا کہ سٹیف کو ہسپتال میں چودہ ماہ گزرنے پڑے اور یہاں تک کہ اس کے والدین اسے ہر وقت ہیلمٹ بھی پہنایا کرتے تھے تاکہ اس کے سر کو کبھی گہرہ چوٹ نہ رگے کیونکہ سٹیف کی طرح حالت میں مبتلا افراد کو درد محسوس نہ ہونے کی وجہ سے ہر وقت پریکچر کا سامنا کرنا پڑتا ایک تو ہی درد محسوس نہیں کر سکتا اور دوسری طرف اس کو نین کا بھی مسئلہ تھا کیونکہ سٹیف پورے دن میں صرف چار گھنٹے ہی سوتے اس سے زیادہ اس کو نین نہیں آتی تھی درد محسوس نہ ہونے کی وجہ سے اس کے والدین اسے آگ اور کئی خطرناک اوزاروں سے دور رکھتے سٹیون پیٹ تو اس مرض میں مبتلا ہی تھے لیکن اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی اس کنڈیشن سے گزر رہا تھا ان کے والدین کو ان کے درد محسوس نہ ہونے کا تب پتا چلا جب یہ دونوں بھائی ایک ساتھ کانا کانے کو بھیٹ گئے تو کانا چھباتے چھباتے انہوں نے اپنے جیب کے کچھ حصے ہی چھبا ڈالے ہر وقت کانا کانے کے دوران ایسا ہی ہوتا تو ان کے والدین کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے بچے کسی بیماری کا شکار ہے تو ان کے والدین انہیں جلد از جلد ہسپیٹل لے گئے لیکن یہ تو نائنٹین ایٹی ون کا دور تھا اس وقت تو جینٹک ٹیسٹ بھی آویلیبن نہیں تھے تو اس وجہ سے ڈاکٹرز نے ان کے درد کے ریسپٹرز معلوم کرنے کے لیے ان کے پاؤں کے قریب ایک بنسن برنر رکھا یہاں تک کہ سٹیو کے جل میں چالے پڑنے لگے لیکن سٹیو کے موں سے اف تک کی آواز بھی نہیں نکلی تو ڈاکٹرز کو پتہ لگ گیا کہ ان کو سی آئی پی ہے یعنی کنجینٹل انسنسیٹیویٹی ٹو پین آسان الفاظ میں درد کے لیے پیدائشی طور پر غیر حساسیت ہر انسان گروپ آف سنسری نیوران کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جس سے انسان درد محسوس کر پاتا ہے لیکن جو لوگ سی آئی پی کے کنڈیشن سے گزر رہے ہوتے ہیں ان میں یہ نیورل سرکٹ صحیح طرح نشنما نہیں کر پاتے تو اس وجہ سے وہ نورمل انسان کی طرح درد کو محسوس نہیں کر سکتے آج کے دور میں تو جینیٹکس نے بہت ترقی کی ہے جو ہی کہتی ہے کہ ان دونوں بائیوں میں اس سی این نائن ای جین کے جینیٹک میوٹیشنز تھے جس سے انسان درد محسوس ہونے سے کاسر ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ ان کی سنگنے کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے زندگی بنا درد کے جنت جیسی لگتی ہے لیکن اصل میں جو لوگ اس کنڈیشن سے گزر رہے ہوتے ہیں انہیں پھر کئی مسائل اور کئی تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے سٹیف تو درد محسوس نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی وہ اپنے جسم میں غیر آراندہ دباؤ کو محسوس کرنے کے قابل ہے موسیقی